اسلامی تحریکات کورس کورڈ 1908 اور اس کے یونٹ نمبر 6 کا پوائنٹ نمبر 5 ہے مورو لیبریشن فرنٹ تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریخی پس منظر کی بات کریں گے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں تو شروع کرتے ہیں کہ فلپائن کے جزائر منڈانا سولو اور بشمار دوسرے چھوٹے جزائر کے کروڑ مورو مسلمان چار سو طویل جنگ لڑنے کے بعد ایک بار پھر اپنا تشخص اپنی حیثیت اقوام عالم منوانے میں کامیاب ہو گئے اس طویل جنگ کے نتیجے میں فلپائن کے تیرہ مسلم اہمیت کی صوبوں میں جن جن میں منڈانا اور سولو جیسے فلپائن کی سب سے بڑے جزائر بھی شامل ہیں مسلمانوں کے ان کے تمام حقوق کے اندر اندرونی مخود مختیاری دینے کا اعلان کیا گیا فلپائن برعظم ایشیا کے انتہائی جنوب مشتق میں بحر القاہل قاہل اور بحر چین کے درمیان سات سو جزائر پر مشتمل ایشیا کا واحد عیسائی اکثریت ملک ہے چودمی صدی کا آغاز اس ملک کے دو اہم جزیروں منڈانا اور سولو پر وہاں کے مسلمانوں نے اپنی علب اور پورے علاقے کی مضبوط ترین اسلامی ریاست قائم کی سولو کی مسلم ریاست بیکن دانو کی اسلامی ریاست اور منیلہ کی اسلامی ریاست ان ریاستوں میں فلپائن کے اکثر جزائر شامل تھے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اسلام یہاں صدیوں پہلے عرب تاجر لائے ان کے حسن و اخلاق اور امندار بی اور سخاوت سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے اور پھر انہی لوگوں نے یہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی یہ ریاست زمین کے اعتبار سے زرخیص تھی مورو مسلمان اپنے مزاج کے لحاظ سے ہمیشہ جفاکش اور بہادر چلے آ رہے تھے ان کے علاقوں سے سرگرم مسالہ اور قیمتی لکڑی یورپ اور عرب کے ممالک میں جاتی تھی ان جزائر میں عیسائیوں کے غلبے کی تاریخ پندرمی صدی سے شروع ہوتی ہے جب اس صدی کے آغاز میں سپین کے مسلمانوں پر زوال آنے لگا تو سپین کے باچھا فرڈی ننڈ نے بڑی تیزی سے سپینی مسلمانوں کے بدخل کرنا شروع کرتی ہے یہاں تک کہ پندرہ سو بیس تک عیسائی دوبارہ پورے سپین پر قابض ہو گئے سکوت غرناطہ کے بعد سپین کے اگلے باچھا فلپ نے بحر القاہل اور بحر جین کے درمیان جزائر کی طرح جنگین ٹی میں روانہ کی ان کا مقصد ان جزائر پر قبضہ کر کے وہاں سے جنوب ایشیا اور وسط ایشیا جانے والے جہازوں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا تجارتی اجارداری قائم کرنا اور عیسائیت پھیلانا تھا بعد ازا ان جزائر پر مشتمل ملک کا نام سپین کے باچھا فلپ کے نائم پر فلپائن پڑ گیا فلپ باچھا نے اپنے امیر البحر کو روانگی سے پہلے حکم دیا کہ زبردستی جزائر پر قبضہ کر کے لوگوں کو عیسائی بنا ڈالو یہاں کے مسلمانوں کو موروں کا لقب بھی حملہ آواروں نے حکارت سے دیا یہ نام پہلے پہلے انہوں نے اندلس سے نکالے گئے مسلمانوں کے لئے استعمال کیا تھا ایک سپینی گورنر سینڈے نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ محمد کے فرقے کے لوگوں کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ اور ان گھروں کو جلا دو تباہ کر دو جہاں یہ قابل نفرت عقیدہ سکھایا جاتا ہے اور حکم دو کہ ایسے گھروں کو دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے فلپائن کے جزائے پر قبضے کے سلسلے میں حسپانوی افواج کو موروں مسلمانوں کی طرف سے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اس وقت منڈانا اور سولو میں قائم موروں مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے حکمران اس کا نام راجہ سلمان تھا راجہ سلمان اور موروں مسلمان سکوت غرناطا کی وجہ سے پہلی اسپین کے عیسائیوں سے سخت نفرت کرتے تھے وہ اندلس کے مسلمانوں کا انجام دیکھ چکے تھے اس لئے انہوں نے عیسائی افواج کے آگے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا غیر ملکی جارہیت بہت طاقتور تھے پھر بھی انہوں نے سولمی صدی کے نصف آخر تک عیسائی افواج کو اپنی ریاست میں داخل ہونے سے روکے رکھا راجہ سلمان نے عیسائی افواج سے اپنی آخری جنگ کے دوران موروں مسلمانوں سے جو خطاب کیا وہ آج بھی وہاں کے مسلمانوں کے لئے مشلے راہ بنا ہوئے ہیں آج شروع ہونے سے قبل انہوں نے کہا کہ ہم تمام قوموں کو ایک کے ساتھ دوستی کرنے کے خواہش مند ہیں مگر انہیں جان لینا چاہیے کہ ہم کوئی بیجہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتے جو بھی ہماری عزت و عبرو پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کرے گا ہم اسے موت کے گھاڑ اتار دیں گے اپنے اس کول کی سچائی کے ثبوت میں راجہ سلمان نے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی غلامی قبول کرنے کے بجائے جام شہادت نوش کیا اس جنگ کے بعد سپین فلپائم کے اکثر جزائر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر اس کے باوجود ایسے قبضے بحال رکھنے میں بیشمار مشکلات کا سامنا کرنا تھا کیونکہ مورو مسلمانوں نے راجہ سلمان کے بتائی ہوئے طریقے پل عمل کرتے ہوئے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپ کر سپین کی عیسائی افواج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا یہ گوریلا جنگ کم ہوئے چار سو سال تک جاری رہا اس دوران سپین نے مسلمانوں کی زبردست مزاحمت سے تنگ آ کر ان جزائر کو فرانس کے ہاتھوں بیس لاکھ ڈالر میں فروغ کیا بعد ازاں فرانس والے مورو مسلمان کے جذبہ جہاد کو تھنڈا نہ کر سکے انہوں نے دو کروڑ ڈالر کے ایوز امریکہ کو فلپائن کے جزائر پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت دی جزائر فلپائن کی امریکہ کو فروغ کو یہ شرمناک معافدہ اٹھارہ سو اٹھانمے میں فرانس کے شہر پیرس میں منقد ہوا اٹھارہ سو چھانمے میں امریکی صدر مکینلے نے فلپائن کو محذب اور عیسائی بنانے کا مقدس میشن ہاتھ میں لیا مگر آخری مسلم ریاست سولو پر امریکی انیس سو چودہ میں زبردست لڑائی کے بعد قبضہ کر سکے پھر بھی مسلمان سلطان کو رسمی طور پر ینگ مورو سلطنت کا حکمران مانا جاتا ہے انیس سو چالیس میں سلطنت پوری طرح ختم ہو گئی مورو مسلمان اپنی قسمت کا استعماری فیصلہ کیسے کرتے وہ غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور امریکہ بھی جان گیا کہ جو صدیوں سے مضاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ حسنوں کو شکست دینا ممکن نہیں چنانچہ ایک نئی حکمت عملی واضح کی گئی جس کے تحت ایک طرف تو منڈاناؤ اور سولو جیسے اہم مسلم اکثریت کے جزیروں پار شمال سے عیسائیوں کو لاکر عباد کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا سکے دوسرے امریکیوں نے وہاں عیسائی مبلک بجوانے شروع کر دیا جو ترغیب و تحریص کے ساتھ ساتھ جوور کے حدکنڈے استعمال کر کے مقامی عبادی کو غیر عیسائی بنانے میں سرگرم رہے اس کے باوجود امریکہ مسلمان علاقوں پر اپنے قدم جمانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے عیسائی عوام کو اندرونی خود محتیاری دے کر مسلمانوں کی قسمت مقامی حکمرانوں سے وابستہ کر دی مقامی عیسائیوں نے امریکہ کی پشپناہی میں ایسے قوانین وضع کیے جن کے تحت سولہ اور منڈارناو کو فلپائن کی عیسائی مملکت کا حصہ قرار دیا مسلم اکثریتی علاقوں میں ایسے قوانین نافذ کیے گئے جن کا مقصد نہ صرف مسلمانوں کا معاشی استحصال کرنا بلکہ انہیں اقلیت میں بدلنا تھا اس سلسلے میں سب سے پہلا کالا قانون انیس سو پینتیس میں قانون عبادکاری کے نام سے جبرن نافذ کیا گیا اس قانون کی روح سے تمام مقامی مسلمانوں کے جاہل اور امن کے لیے خطرہ برقرار دے کر ان کی آزادی اور ملکیت کے حقوق سلک کر لیے گئے جبکہ ایک اور قانون جس سے دولت کا قانون انیس سو اقتالی کہتے ہیں مسلمانوں پر جبرن لاغو کر دیا گیا اس قانون کے تحت مسلمانوں کے تمام املاق اور زمینوں کو سرکاری تحفیل میں لے لیا گیا پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے مورو لیبریشن فرنٹ کا قیام کی تو حالات کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک بار پھر اپنی حریت پسندانہ راجہ سلمان کے نقش قدم پر چلیں مسلمانوں کی قیادت باہمی مشاورت سے ایک عظیم مجاہد اسلامت حاشم کو سومتی گئی اسلامت حاشم نے مسلم مضاحمت کو منظم کیا اور انتہائی جدید خطوط پور پر ایک عسکری تنظیم قائم کی جس کا نام مورو لیبریشن فرنٹ رکھا گیا مورو لیبریشن فرنٹ کے مجاہد نے بیشمار چھوٹے وڑے مورکے میں فلپائینی افغاش کو بری طرح شکست سے دوچار کیا گوریلا جنگ کے دوران مجاہدین ایک بار پھر سرکاری ریڈیو سٹیشن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے وہ مورو امام کے لیے عیسائی حکومت کے حلاف مسلح جدوجہت کرنے کے پیغامات نشر کیے گئے اس کے بعد جنگ جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر گلی کچوں میں پھیل گئی اس جنگ کی بدولت فلپائین کی افغاش کو بہت زیادہ جانی ممالی نقصان برداشت کرنا پڑا فلپائینی افغاش ظلم و جبری کی ساری چالنگ چل کر بھی کئی مقامات پر شکست کھا کر پسپا ہونے لگے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وحشیانہ مظالم کی کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے فلپائینی عیسائی مسلمانوں پر کس طرح غالب آگئے تو انیس سو پچھتر تک مورو مجاہدین ایک وسی علاقے میں اپنی آزاد حکومت قائم کر چکے تھے مگر مسلمان ممالک بے حصی اور یورپ کی طرف سے فلپائین کی حکومت کی ہر طرح کی امداد اور وسی پیمانے پر اسلے کی فراہمی کی بدولت مورو مجاہدین زیادہ دیر تک اپنی حکومت برقرار نہ رکھ سکے عیسائی فوج نے حریت پسندانہ مسلمانوں پر وہ ظلم ڈھائے کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے صرف مورو تحریک کے نبٹنے کے لئے انیس سو بہتر میں فلپائینی افواج کی تعداد پچاس ہزار سے بڑھ کر تین لاکھ کر دی گئی اس فوج نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے طور پر زندہ رہنے کی پواہش کی ایسی سخص ازادی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل دی دس پر اس کے عرصے میں ایک لاکھ سے زائد مسلمان شہید کر دی گئے چار لاکھ گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور پچاس قصفے اور شہر تباہ کر دی گئے ان میں مسلمانوں کا قدیم پایا تخت جزلو بی تھا تیس لاکھ مسلمان منیلہ کے گرد و نواح میں تکلیف اور حالات میں رہنے پر مجبور ہوئے سینکھوں مساجد شہید کر دی گئیں مدرسے اور باغات جلا دی گئے فلپائینی عیسائی مسلمانوں پر ایسے غالب آئے کہ ان کے مسلمانوں نے حمد پھر بھی نہاری اور عیسائی افواج کو مخصوص گوریلا جنگ تک نقصان پہنچاتے رہے اس جنگ نے فلپائین کو بے حد مشکلات سے دوچار کیا مورو مسلمان ہر حال میں مسیحی غاسپوں کے لوہے کے چنے ثابت ہوئے اس جنگ کے دوران ایک بار فلپائین کے وزیر دفاع کارملو نے ایک اخباری انٹریو کے دوران بتایا کہ باغیوں کے خلاف فوجی اقدامات پر فلپائین حکومت کو روزانہ پندرہ ڈالر کی خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جنگ آزادی کا اعلان اس مرتبہ مسلمانوں نے جنگ آزادی کا اعلان کیا تو کئی حریت پسند تنظیمیں موجود میں آئیں ان میں سب سے پہلے موجود مورو لیبریشن فرنٹ نے زیادہ شہرت حاصل کی آزادی کے لیے جہاد کے راستے کا انتخاب کرنے والوں نے مورو اسلامی لیبریشن فرنٹ تشکیل دے کر اساتیزہ سلامت حاشم کو فرنٹ کا سروراہ منتخب کیا اسلامی فرنٹ نے تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کی اور افغان جہاد کے بعد اس کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کئی دوسری مجاہد تنظیمیں بھی مصروف جہاد ہیں انیس سو چہہتر میں مورو نیشنل لیبریشن فرنٹ اور فلپائن حکومت کے درمیان تریپولی کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے اس معاہدے کے بعد اسلامی بنیادوں پر جہاد اعزادی شروع کرنے کے لیے طویل علمیات منصوبہ بندی کی گئی بنگشاہ مورو فلپائن میں سلطنت اسلامیہ کا نام کے چند نامور اور انقلابی رہنماؤں نے اعزادی حاصل کرنے کے لیے سیکلر بنیادوں پر جہد و جہد کرنے کے بجائے اسلامی جہاد کے نظریے کی حمایت کی اس طرح مورو اسلامی لیبریشن فرنٹ میں وجود میں آیا ایران کے اسلامی انقلاب اور رفعہ نے جہاد نے بنگشاہ مورو کی مجاہد کے جذبے جہاد کو جلا بکشی اور ان کی حمایت کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا احیاء اسلام کے نظریے سے ہی بنگشاہ مورو کے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ جہاد ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آزادی بھی حاصل ہو سکتی اور آزادی کے بعد قرآن و سنت کے مطابق ایک اسلامی حکومت کا قیام بھی عمل میں لائے جا سکتا ہے مورو نیشنل لیبریشن فرنٹ اور مورو اسلامی لیبریشن فرنٹ دونوں بنگشاہ مورو کے عوام کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے دونوں فرنٹ مختلف نظریات اور مقاصد رکھتے تھے مورو اسلامی لیبریشن فرنٹ تمام معاملات میں مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کی پیر بھی کرتا ہے اور جہاد افی سبیل اللہ کے ذریعے دین حق کی سربلندی اور اسلامی حکومت کا قیام چاہتا ہے جبکہ مورو لیبریشن فرنٹ سیکولر عظم کا علمبردار ہے اور فلپائن کی سیکولر قومی حکومت کے خود مختیاری چاہتا ہے یعنی مغرب بالخصوص امریکہ کی کٹ پتلی حکومت کے ماتحت خود مختیاری پھر بنگا مورو میں اسلامی تحریکات کی جو مقبولیت حاصل ہوئی اور مجاہدین کی تعداد میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے یہ صورتحال کی حکومت کے لئے پریشان کن تھی فلپائنی حکومت ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھی جو اسرائیل کو فلسطین میں درپیش دی فلسطین میں تحریک انتقادہ سے نمٹنے کے لئے اسرائیل نے یاسر عرفات کے ساتھ خوکیہ مذاکرات کا آغاز کیا اور اس کا یہ تجربہ کے ساتھ تک کامیاب رہا امریکی ہدایت بر فلپائن کی ناموس حکومت نے بھی یہی پالیسی اپنائی کے اسلامی بنیادوں پر پرستوں کو کچھلنے کے لئے سیکلر مسلم رہنماؤں سے مذاکرات کیے جائیں انیس سو بانمے میں جنرل راموس نے ایم این ایل ایف کے جلوطن لیڈر نور بسواری کو نے امیدوں کا پیغام بھیجا اور اسے یقین دلائے کہ فلپائن کی حکومت اس کی قوت کی بحالی میں اس کے ساتھ بھرپور تعامن کرے گی تیس دسمبر انیس سو تریان میں کو نور مساوری فلپائن میں داخل ہوا تو اسے بی آئی پی کا سٹیٹس دیا فلپائن کا صدر فائیڈل راموس جو ماضی میں ایک جنرل کی حیثیت سے کئی سالوں تک مورو مجاہدین سے لڑتا رہا اس بات کو تصنیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ مورو مسلمان نقابل شکست ہیں اس کے بقول آب تک اب تک ایک لاکھ بیس ہزار افراد اس تحریک میں مارے جا چکے تھے اس نے ملائشہ کے وزیر آزم مہاتر محمد اور سابق ڈپٹی وزیر آزم انمر ابراہیم کے سلاح مشورے سے نور مساوری سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معاہدہ انیس سو چھانوے کا کئی ماہ تک مذاکرات سلسلہ جاری رہنے کے بعد بلا آخر صدر راموس نے دو ستمبر انیس سو چھانوے کو انڈونیشیا کے سابق صدر سہارتو اور وزیر خارجہ علل تاس کے موجودگی میں منڈاناو اور سولس مہت مسلم اکثریت کے تمام علاقوں کو اندرونی خود مختیاری دینے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی مساوری کمانڈو انچیف مورو نیشنل لیبریشن فرنٹ کو منڈاناو اور سولس مہت چار سلوکوں کا گورنر تسلیم کیا گیا اور ان علاقوں کو مسلم منڈاناو کا خود مختیار علاقہ قرار دیا گیا یہ معاہدہ ماضی کے معاہدوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے کم تر ہے کہ مسلمان فلپائن کے تیرہ سلوکوں میں اکثریت رکھتے تھے انیس سو بانوے کی مردم شماری میں ان کی تعداد سکسٹی ٹو لاکھ سے زیادہ تھی جو اب ایک کروڑ کے لگ بگ ہے گزشتہ معاہدے میں تیرہ سلوکوں پر مشتمل آزاد بنگشاہ مورو اسلامی ریاست تسلیم کی گئی نئے معاہدے میں صرف چار سلوکوں کو داخلی خود مختیاری دی گئی اس معاہدے کے تحت ان علاقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز بھی مقصود کیے گئے جہاں پچاس لاکھ مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا گیا اس معاہدے کے تحت آئندہ تین برسوں میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے علاقوں کو حتمی خود مختیاری کا فیصلہ کیا جائے گا معاہدے میں یہ بھی تیر کیا گیا کہ دس ہزار مسلمان مجاہدین کی قومی فوج اور پولیس میں زم کر دیا جائے اس کے علاوہ مسلمانوں کو سرکاری ملاسمتیں دی جائیں گی اور عدلیہ اور مرکزی کابینہ میں بھی مسلمانوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے گی جبکہ مکمل آزادی نہ دیے جانے پر دوسرے صوبوں میں مجاہدین کی جدوجہد جاری ان کی منزل تمام اکثرتی صوبوں کی مکمل آزادی ہے اس سے کم پر وہ راضی نہیں ان میں نور مصوری کی اپروچ سے زیادہ مخالفت رکھنے والے بھی تھے اس کا کہنا ہے کہ مصوری جہاد سے تھک چکے ہیں موجودہ معاہدے پر نور مصوری اور فلپائن کے صدر فائیڈل راموس نے کئی غیر ملکی مندوبین کے موجودگی میں فلپائن کے دارالحکومت منیلا کے ملاکانگ محل میں دستخط کیے محل کے باہر آزادی پار میں کم و بیش پندرہ افراد اخباری رپورٹر معاہدے کا انتظار کر رہے تھے نور مصوری نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اخباری معاہدے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موروں کے عوام جنگلوں میں ہر وقت تھیار لیے پھرنے کے بجائے شیحوں اور بستیوں میں پر امن زندگی گزار سکیں گے ان کا صدیوں سے استحصال کیا جا رہے اب وہ آزادی سے اپنے معاہدات تے کر سکیں مجاہدین کا بہت بڑا گروہ ابھی تک مصروف جہاد ہے اور نور مصوری کے اندازے فکر سے اتفاق نہیں معاہدے کی تکمیل میں فلپائن کے ہمسائیہ ممالک میں ملائشیا کا کردار مرکزی ہے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان قریب موروں مسلمانوں کو مکمل طور پر اندرونی خود مختیاری مل جائے گی اب اس علاقے کا امن مغربی ممالک کو بھی بہت پسند ہے ماضی میں منڈا نو اور سولو جزائر کو اہل یورپ اس لیے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ یہاں سے انتہائی قیمتی مسالہ جات یورپ لے جاتے ہیں آج یہ دونوں جزائر اس لیے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ قدرتی گیس کے وسیع زخائر تریافت ہیں یورپی سرمایہ کاری اس وقت ممکن ہو جاتی ہے جب علاقے میں امن و امان قائم ہو جبکہ امن و امان کی کنجی موروں مسلمانوں کے پاس ہے اس وجہ سے اب فائیڈل راموس اور ہر صورت میں مسلمانوں کو اندرونی خود مختیاری دے رہا ہے کہ منڈوانا اور سولو میں سرمایہ کاری مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پورے فلپائن کی ترقی کا باعث من سکے جنگ کے عرصے میں جب عیسائی مسلمانوں پر ظلم ڈھالتے رہے مسلمان اپنے کردار عمل کی عظمت سے مقامی عیسائی عبادی کو متاثر کی اور ہزاروں عیسائی اسلام قبول کرتے رہے اس بات کا نتیجہ فلپائن میں مسلمانوں کی عبادی آج بھی روزو افسو ہے تیرہ صوبوں میں قطع اکثریت کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی لحاظ قابل تعداد موجود ہیں اس پورے فلپائن کا رقبہ اٹھائیس سے نو ہزار کلومیٹر ہے تیرہ مسلم اکثریتیوں کے صوبہ کا رقبہ چھ ہزار مربع کلومیٹر ہے مورو مسلمانوں کئی نسلوں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بڑے دو قبیلے دوسگ اور تمیگو ندناو ہیں ملک میں تین ہزار سے زائد مساجد ہے جولو اور برادی شہر مسلمانوں کے مذہبی مراقص سمجھے جاتے ہیں مسلمانوں میں زیادہ سمجھی اور بولی جانے والی زبان مرتاو کہلاتی ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی موجود ہے دینی لیٹریچر زیادہ تر عربی ہے پڑھے لکھے مسلمان عربی سے عشنا ہے اسلامی مدارس کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے جنوبی علاقے میں شریعت دالتیں بھی کام کرتی ہیں مباوی شہر کی اسلامی انیورسٹی تعلیم و تربیت سے علماء کو تیار کرتی ہے یہاں پانچ ہزار سے زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس طرح سولو میں یہی کردار فلپائن کالج ادا کرتا ہے دو ہزار طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں جنگ کی وجہ سے یہ کالج بن کر دیا گیا صدیوں پہلے راجہ سلمان نے آزادی کے لیے لڑتے شہادت حاصل کرنے کی کو ترجی دی ان کے سامنے غرناطا کے جہاد ترک کرنے کے مسلمانوں کا عبرتناک انجام تھا راجہ سلمان آج بھی مورو مسلمان کے لیے مش لے رہا ہے کردار کے اس نمونے کو سامنے رکھ کر وہ کئی صدیوں سے سامراج کا مقابلہ کرتے ہیں مسلم مورو لیبریشن فرانٹ کو یقین نہیں تھا کہ عیسائی حکومت اور عالمی استعمار مسلمانوں کو آسانی سے آزادی دینے کے لیے تیار ہو گئے سے وہ آزادی کامل تک جد و جہد رکھے ہوئے ہیں مکمل خودمختیاری ان کی منزل ہے وہ اپنا جہادی تشخص آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان صرف جہاد کوئی جاری نہیں رکھتا باقی رہ سکتا ہے اندلس اور غرناطہ کے مسلمانوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا جس کی وجہ سے جہاد کی راہ گزیر تھا